السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آپا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں کافی لوگوں نے کامنٹ کے ذریعے سوال کیا تھا کہ حضرت آج کا لوگ جو پینٹ پینٹتے ہیں جو فٹی ہوئی پینٹ ہوتی ہیں اور گھٹنوں کے اوپر یا جانگ کے اوپر جو فٹی ہوئی پینٹ رہتی ہیں اور غالباً شاید اس پینٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج پینٹ کہتے ہیں ڈیمیج جنس تو ڈیمیج جنس پہن کر کے جو فٹی ہوئی جنس رہتی ہے وہ پہن کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے بعد لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس فٹی ہوئی جگہ پر رومال وغیرہ یا کوئی کپڑا باندھ لیتے ہیں تو اس کپڑا باندھ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے کیا ایسے کپڑوں کے اندر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے میرے پیارے آپا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں تو رہی بات نماز ہونے کی تو نماز ہو جائے گی اس میں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کپڑے کا چوتھائی حصہ اگر کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی اور جو فٹا رہتا ہے وہ کپڑے کا چوتھائی حصہ جو رہتا ہے وہ نہیں رہتا ہے تو ان صورتوں کے اندر اس سے نماز جو ہے وہ ہو جائے گی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے لیکن جہاں تک رہی ایسا جنس اور ایسا کپڑا پہنے تو شریعت اس بات کی بلکل اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس طریقے کا کپڑا اور اس طریقے کا لباس جو ہے وہ مسلمان پہنے یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے کئی زب کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ کپڑے جو تھے وہ بھکھاری لوگ پہنتے تھے اور جو فٹا ہوا جس کے جسم پر جو کپڑا رہتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ بھکھاری ہیں اور آج کے دور میں یہی ہوتا ہے کہ جو امیر گھرانے کے لوگ رہتے ہیں دولت دکھانے کے لیے جو اس طریقے کے کپڑا پہنتے ہیں حقیقت میں وہ بھکھاری ہی ہوتے ہیں بس صرف فرق بدل گیا ہے کہ جب پہلے لوگ جو ہے وہ فٹا ہوا کپڑا پہنتے تھے تو لوگ انہیں بھکھاری کہتے تھے جو غریب فٹا ہوا کپڑا پہنے تو اسے لوگ بھکھاری کہتے ہیں اور امیر جو فٹا ہوا لباس پہنے لوگ اسے فیشن کہتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے غریب اگر مانگے تو وہ بھیک ہوتا ہے لیکن امیر اگر مانگے تو دہج ہوتا ہے تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اگر گریب کوئی فٹا ہوا کپڑا پہنے تو وہ بھکاری ہے اور امیر کوئی اگر فٹا ہوا کپڑا پہنے تو وہ فیشن ہے حالانکہ فیشن نہیں ہے حقیقت میں وہ بھکاری ہی ہے جو انسان فٹا ہوا لباس پہنتا ہے شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے کہ جو ہے اس طریقے کا لباس جو ہے وہ پہنا جائے اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کی نعمتوں کو یوں ہی بیزاروں کی طرح اور مارکٹ کے اندر اس طریقے سے پیش نہ ہو بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب تمہیں نعمت دی ہے تو اس نعمت کا استعمال کرو اور بھکاریوں والا لباس اپنے جسم کے اوپر نہ پہنو تو یہ لباس ہمیں نہیں پہنا چاہیے اور مسلم معاشرے کے تمام نوجوانوں سے گزارش بھی ہے کہ اس طریقے کے لباس کو نہ اپنائیں بلکہ اچھے لباس آپ اپنے جسم پر پہنیں اور جہاں تک رہی نماز بات نماز کی کہ ایسے کپڑوں میں نماز تو نماز ہو جائے گی اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو صحیح مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ